ہیلو گائز گوڈ ماننگ کیسے ہیں آپ سبھی کومنٹ میں ضرورت آئیے گا میں تو اچھی ہوں اور ابھی میں جو ہے آج ہم لوگ کہیں جانے والے ہیں اور آج دن ہے سن لے میں آپ سبھی کو اپنی آنکھیں دکھا دیوں تو اڑی سی ادھر گریں گے دیکھیں مطلب آپ کی بار مجھے زیادہ دکھت ہو گئی ہے اور اس وجہ سے یہ مجھے اچھا نہیں لگ رہا ہے چسما لگانا لگن کیا کروں میں لگانا پڑ رہا ہے اور عجیب سا لگتا ہے تو آج ہم لوگ کہیں جانے والے ہیں اور آج دن منڈ ہے اور پتہ نہیں ویڈیو میں کل ڈالوں گی کی پرسو ڈالوں گی کیونکہ آج تو مجھے آیڈیٹنگ کا سبھی نہیں ملے گا اور میں رات میں آیڈیٹنگ کرتی نہیں ہوں اب میں رات میں نہیں کرتی ہوں رات میں بالکل فون بند ہو جاتا ہے میرا مجھے فون ملتا ہی نہیں ہے اور جیسے ہی تھام ہوتا ہے تو اسے میرا فون جو ہے جمع ہو جاتی ہے کوئی رسیت نہیں ملتی ہے بس ایسے جمع ہو جاتا ہے تو اس لیے اور جو ہے کہیں نا کہیں نا مجھے ایسا لگتا ہے کہ فون نہیں ملتا اس وجہ سے میرا ٹائم پاس نہیں ہوتا ہے کام تو ہی ہوتا ہے کام جیسے پہلے تب اسے ابھی بھی ہے گھر میں کام لیکن کام سے تھوڑا بہت ہو جاتا ہے ٹی بھی نہیں دیکھ سکتے تو اس لیے جو ہے میں ایک دو ملت کیا ہی بتاؤں یہ بہت ہی میرے ساتھ نائنساقی ہو رہا ہے میں کیا کروں لیکن اچھے کے لیے ہے نا تو جو ہے ابھی چڑھ رہے ہیں پودھے میں پانی ڈالیں گے اور اس کے بعد نہ بن جا چکے ہیں سکون باقی سارا کام میرا ہو ہی چکا ہے یہ دیکھئے اور اس کے بعد میں جو ہے کچن کو بھی ساف کر چکی ہوں اب جا رہی ہوں پودھے میں ٹالی ماں ٹالی گھول میں پانی ڈالیں گے اور اس کے بعد نہائیں گے اور تب تک نمن آ جائیں گے کیونکہ بارہ بجھنے والے ہیں اور ابھی مجھے جو ہے باتھروم ساف کرنے ہیں اور مطبع ہے اتنے کام ہے کہ میرا ٹائم اتنا چلے جائے گا اس کے بعد میں نے سوچا میں آپ سبھی کو بتا دوں کہ مجھے کہیں جانا ہے جب تک میں گھر نہیں آ جاؤں گی تب تک میں ویڈیو نہیں ڈال پاؤں گی مطبع جو بھی میرے پاس ہے ویڈیو میں یہ ایک ایک ایڈٹ کر کے آپ سبھی کے ساتھ شیئر کرتی رہوں گی اور یہی ویڈیو آج منڈے ہے میں سوٹ تو کر رہی ہوں لیکن ابھی پتہ نہیں میں کل ڈالوں گی یا پرسو کل ایڈٹنگ ہو جائے گی تو کل میں ڈالوں گی کہیں جاتی ہوں تو میں نہیں دھیان دے پاتی نہ ہی یوٹیوب پہ اپنے نہ ویڈیو ریکارڈ کر پاتی ہوں نہ ایڈٹنگ کر پاتی ہوں بس باتیں کرنے میں لگی رہ جاتی کیونکہ کبھی کبھی جب ملتے ہیں نا کسی سے تو پھر وہاں ٹائم نکل جاتا ہے وہاں نہیں من کرتا ہے پھر گھر پہ آئیں گے پھر وہی کام تو کرنا ہی کرنا ہے نا تو اس وجہ سے اور لیکن پھر بھی تھوڑا بہت آپ سبھی کے ساتھ شیئر کرتے رہیں گے اور آپ سبھی لوگ ڈیر سارا پیار دیجئے گا سپورٹ کریے گا اور کومنٹ کر کے ضرور بتائیے گا آپ سبھی کی ہولی کیسی گئی ہم لوگوں کی کیسی جائے گی کوئی پتہ نہیں ہے میرا تو بیکار ہی جائے گا کیونکہ مزے ہولی بھی نہیں کھیلنا ہے کیونکہ ابھی دو تین دن ہو گیا ہے میں نے دو تین دن کیا ہے تو آج پانچ دن ہو گیا پانچ دن ہو گیا میں نے فیسواس نہیں کیا میرا چہرہ دیکھئے دیسا ہو گیا ہے میں نے فیسواس نہیں کی میں نے چہرے پر کچھ لگایا نہیں ہے کیونکہ پتہ ہی اسکول جاتی ہوں نمن کو چھوڑنے کو چھوڑنے وقت ہی لیپ بام لگا لیتے ہیں کیا کرو انہیں گندی سے تکل لے کے میں کہاں جاؤں تو میں اس لیے اور مجبوری کیونکہ آنکھ میں پانی چلی جائے گی تو دکت ہوگی یہ دیکھیں ادھر ہوتا ہے تو اس لیے نہیں ابھی کچھ کر پا رہا ہے تو چلی کوئی بات نہ ہے اور آپ سب سے ملیں گے کوشش کریں گے کی ویڈیو ٹھا لیں ٹھیک ہے تو آپ سب لوگ ڈھے سارا پیال دیجئے چلیے پودے میں پانی ڈالتے ہیں ٹھیک ہے سب سے بڑے دکت کیا ہو جاتی ہے نا میرے لئے میں کہیں پہ جاتی ہوں تو یہ اوپر سب کچھ صحیح سے کر کے جانا ہوتا ہے کیونکہ جو ہے اوپر میں ہی رہتی ہوں تو مجھے مطلب بھائی کوئی اوپر سے نہیں چھوٹا سا پیوار ہے ہمارا تو ایسا نہیں ہے کہ نیچے اوپر سب لوگ دورتے رہیں گے تو اس وجہ سے اور کوئی رہی نہیں جاتا ہے تو اس وجہ سے تھوڑی سی وہ ہو جاتی ہے اور یہ میں چاہیے اس سے کیوں پانی ڈال رہی ہوں آپ سب کو بتا دوں اس میں پانی تھا اور ہم کو جانا ہے تو یہ پانی کھالی کرنا تھا اور اس کے پانی ل pani بھرکہ رکھا ہوا تھا تو آج میں نے ایک بھڑ لیا تھا تو اس کے بعد یہ پانی یہ در ودہ فیکنے سے بڑیا تھا میں نے سوچ دائے میں ڈال دیتے پدھ میں پانی ڈالنہ تھا پودہ fica سکرہ تا تو اس لئے ویسے اس ہ coração کو پدھ میں پانی ڈالاننہ چاہیے تو میں سام کوはいی ڈالتی ہوں لیکن آج مجھے جانا تھا تو میں نے کہا چلو ٹھیک ہے ہم ڈال دیتے ہیں اور جو ہے بس یہ دیکھیں آپ سبھی کو دکھ رہا ہے یہاں پہ کچھ نہیں ہے کئی بار کئی لوگ بولتے ہیں کہ آپ براندے میں اتنا کبار ہے روم اتنا اچھا سا کر کے رکھے ہو تو یہاں پہ کبار نہیں ہے گائیس یہ تقت جو ہے یہ ایسے ہی ہے باہر جب وہ ہوتا ہے نا مطلب گرمی کا موسم رہتا ہے تو یہاں پہ نکال کے جو ہے تو اس وجہ سے کیوں لیے رکھا یہ فالتو ہے اس کا کوئی کام نہیں ہے اور یہ دیکھیں پودے کتنے اچھے اچھے فول ابھی آ رہے تھے ابھی تھنڈی میں مطلب لگ رہا تھا جیسے ایک دم سے سوک گیا ہے لیکن ابھی جیسے جیسے گرمی آ رہی ہے بہت اچھے پودے آ رہے ہیں ان کو مجھے برامدے میں کرنا ہے کسی چھاؤں میں اور یہ دیکھیں میں تیار ہو چکی تھی نمن کا انتظار کر رہی تھی تو پھر اس کے بعد میں نے چائے بنایا میرا چائے پینے کا من ہو رہا تھا اس کے بعد نمن آئے اور پھر ہم لوگ نکل لیے اور اتنی چبردست ٹرافک تھی کہ کیا ہی بتاؤں پورا اتنا یہاں سے لے کے روڈ ویس تک پورا اتنا ٹرافک سے دماغ ہی خراب ہو گیا اور ابھی نا گرمی بہت زیادہ پڑ رہی ہے تو اب کی بار گرمی بہت زیادہ پڑ رہی ہے اور زیادہ ہو رہی ہے اور آج اتنی مطلب جتنی دھوپ تھی اتنی ہوا تھی اور میرے آنکھوں میں پرابلم ہے تو مجھے بہت زیادہ دکت ہو رہی تھی لیکن کسی طریقے سے ہم لوگ پہنچ گئے اور اس کے بعد گئے سام کو جب وہاں پہنچی تو اس کے بعد مجھے سارور اتنا درد ہونے لگا کہ کیا ہی بتائیں اور اب کی بار ابھی نمن کی جانے لائک تو نہیں تھا کیونکہ ایکزام بھی ہے لیکن اب کیا کرتے ہو لی تھا تو اس وجہ سے چھٹی تھا سبھی لوگ چلے گئے اور ہمیں لوگ بچے تھے تو اس وجہ سے اور یہاں پہ جو ہے چلے آئے ہیں تھوڑا سا نمن کا بھی من لگا رہے گا اور نہیں تو پھر یہ اکیلے بھوڑ ہو جاتے اور ان کی چھٹی ہوتی ہے تیسے بس شروع ہو جاتے کی چلو چلو اور میں نے سوچا تھا ممی بھی فون کر رہی تھی کہ یہاں پہ آجاؤ لیکن جو ہے وہاں پہ نہیں گئی کیونکہ وہاں پہ جو ہے نا وہ گاؤں ہے تو وہاں پہ نمن کی طویعت خراب ہو جاتی ہے میرا تو کوئی بات نہیں میں تو ہر جگہ رہ جاتے ہوں مجھے کوئی دکت نہیں ہے اور جو ہے لیکن نمن کی طویعت خراب ہو جاتی ہے یہ جب ان کو وہاں سے لے کے آتے ہیں وہاں تو بیمار پڑھتے ہی پڑھتے ہیں مطبع جتنا دن رہتے ہیں اتنا دن مجھے ڈاکٹر کے ہاں چکر لگانا پڑتا ہے اور اس کے بعد جب میں آتی ہوں اپنے گھر تب بھی ان کا مطلب دس پندرہ دن ہم لوگ پریسان ہی ہوتے رہتے ہیں تو اس لیے گھر میں سبھی لوگ یہی کہتے ہیں کہ مطلب زیادہ دن نہ رکا کرو تو اب کیا کر سکتے ہیں جو گھر میں ہوتا ہے مطلب جیسے بھائی یہ دیکھنا پڑتا ہے نا کہ آپ کو پرمیسن ملنی چاہیے اور صحیح بات ہے دیکھئے بچے کو جب پرابلم ہوتی ہے تو پھر کوئی نہیں پرمیسن دے گا ٹھیک ہے اور یہ جو بچے مطلب ہوتے ہیں یہ نانی نانا دادی بابا ان سب کے بڑے ہی لاتلے ہوتے ہیں بڑے ہی کیا ہی بتائے اتنا کسی کا وہ نہیں ہوتا ہے جتنا پوتی پوتا کا مطلب وہ ہوتا ہے یہ ہر گھر کی بات ہے تو اس لیے ہم لوگ جو ہے یہاں پہ چلے آئے تھے کیونکہ ان کو پتا نہیں کیوں جب بھی یہ گاؤں جاتے ہیں تو یہ بیمار پڑ جاتے ہیں چاہے یہ مطلب ہمارے سسرال کا گاؤں ہو یا مائکے کا دونوں جگہ جب بھی سسرال والے مائکے تو یہ مطلب سسرال والے گاؤں میں تو بہت چھوٹے تھے تب ہی گئے تھے یہ دو بار گئے دونوں بار ان کی اتنی بری طریقے سے طبیعت خراب ہوئی تھی اس وجہ سے تب سے مطلب یہی ہو گیا کہ جب تک یہ بڑے نہیں ہو جائیں گے تب تک گاؤں نہیں جائیں گے کیونکہ بہت زیادہ طبیعت خراب ہو جاتی ہے نمن کی پتا نہیں کیوں ایسا وہ ہو جاتا ہے اس کا تو اس وجہ سے تو یہاں پہ اس لیے ہم لوگ یہاں پہ چلے آئے ہیں اور اور کیونکہ تھوڑا سا گھومنا ٹیلنا چاہیے اور یہ دیکھئے ہم لوگ پہنچ گئے اب دیکھئے یہ ویڈیو آٹھ منٹ آٹھ سے دس منٹ کی ہوگی ویڈیو اور اس میں ہم پہنچ بھی گئے ہیں اور تب آپ سبھی کو دکھا رہے ہیں لیکن یہ چھوٹی چھوٹی کلپ جوڑ کے یہ دکھاتے ہیں پر دیکھیں میرے آنکھوں میں ہے پرابلم اور یہ اب پڑھ رہی ہے جا کے دوا اور بہت ساری اور دوائیاں ٹیلنا چاہیے ہیں�로 اور اب ژیو کو بک줄ہ کو بہت زیادہ میں پہنچ گئے اور ژی competitor کے دوائے سے ٹھیک ہو گیا تو ٹھیک ہے نہیں تو آگے چل کے پھر دکٹر کو دکھائیں گے اور جس میں بولنگ کیا کریں گے دیکھے کہ کیا کہتے ہیں ڈاکٹر تو بس یہی تھا گا اس آج کا ویڈیو امید کرتی ہوں آپ سبھی کو پسند آئے گا اگر پسند آئے گا تو ایک لائک کریے گا نہیں پسند آئے گا تو ڈس لائک بھی کر سکتے کوئی دکت نہیں ہے اور دھیر سارا پیار دیجئے گا اور ملوں گی کسی نیو ویڈیو میں کیا ہی بولوں تو سمجھ نہیں آرہا ہے مجھے تو کل سے اب یہاں جو کہیں جائیں گے تو پھر آپ سبھی کو ویڈیو دکھائیں گے ویسے ہم جادہ کہیں جائیں گے نہیں کیونکہ ابھی آکھ میں تھوڑی سی دکت ہے میرے تو میں ادھر ادھر نہیں جاؤں گی میں گھر پہ ہی رہوں گی بس اپنا نمن انجوائی کریں گے نمن گمیں گے ٹاہلیں گے جو بھی کریں گے اور مجھے کیا ہے میں تو نمن کے وجہ سے ہی آئیں ہوں اور میں دھوپ میں نہیں جاؤں گی دھوپ میں جانے سے دکت بڑھ جاتی ہے اور آج کافی زیادہ مطلب سر میں بھی درد ہو رہا تھا اور آگ میں تو درد ہو ہی رہا تھا اسی وجہ سے ٹھیک ہے تو چلیے بابائے تھانکس پر واشنگ لابیور فرینڈ